بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ والدین کے لیے دعاوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہئے اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤُمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے ہم اس سے کیسے دعا کریں تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيبُ میں تو قریب ہوں بہت قریب دور نہیں ہوں بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے بھوک میں پکارتا ہے یا بیماری میں پکارتا ہے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تب اس کو کیا چاہیے فَلْ يَسْتَجِي بُولِي چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے ولی امنو بھی اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر اعتماد کریں مجھے اپنا رب مان لیں لاللہم یرشدون شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں ان کو صحیح راستہ مل جائے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اس کو کسی نہ کسی ایسے دکھ تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس مشکل پر صبر کر کے عجر پائے اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگیں کیونکہ دعا عبادت ہے الدعا هو العبادہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک نہائیت پسندیدہ اس لئے ہمیں کس کس سے پکارتے رہنا چاہیے اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنہ ضرور بیان کریں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے جب میں بیٹھا تو اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بے پناہ کلمات ہیں لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالی کی حمد و سنہ کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تو بہرحال والدین کے لئے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنہ بیان کیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کیجئے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا حکم بھی ہے وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغِیرَا اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا بچپن میں پالا تھا جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاوں کے مستحق ہو جاتے ہیں جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی تو انہیں بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے ولدن صالحن یدو لہو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لئے دعائیں کریں یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لئے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں جن میں نو علیہ السلام کی دعا ہے وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمن ولی المؤمنین والمؤمنات اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت ابو حرارہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ لے گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجئے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے ان کے لئے دعا کی اور جب حضرت ابو حریرہ واپس گھر پہنچے تو ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی تھی حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لئے خود بھی دعا کرنی شاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی شاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حریرہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا امہ جان السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پھر ابو حریرہ کہنے لگے اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی ان کے والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالی بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے پکا اہد لیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ اہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروگے اور والدین کے ساتھ احسان کروگے تو حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑھ کر بددلی کے ساتھ اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و آفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں اور پھر والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ بات کے مقابلے میں بچے کی پیدائش تعلیم اور تربیت میں ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہیں اور والدین کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ عدب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے خواہ وہ مسلمان نابی ہوں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نابی ہوں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمہ کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئیں ہیں اور بہت رغبت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں تم اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ اَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُتَيْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَارُوفًا کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تم ان کا کہنا نہ ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا یعنی امدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی وسر کرنا پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ والدین جو جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناغوار ہوتی ہے تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیار کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یعنی گفتگو میں بھی پوسچر میں رویے میں معاملے میں ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرماؤ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت کے ساتھ پالا تھا اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی سب سے پہلا کام نماز اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے کیونکہ بعض وقت لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزر کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تعقید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ جھکا کے رکھو یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکاؤ ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اُف تک کہنی کی اجازت نہیں بعض وقت انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس اگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے وہ جینریشن گیپ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے ہمارے دین نے میں یہ سکھایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ تم ان کو افتک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو احترام کے ساتھ کرو پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے ان کا نافرمان نہ بنا جائے جیسے اللہ سبحانو تعالیٰ نے یحیاء علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یحیاء علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحیاء کتاب کو یعنی طورات کو مضبوطی سے پکڑ لو اس پر مضبوطی سے عمل پیراہ ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کی اور ہم نے اسے اپنے مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے یہ قرآن مجید کی گواہی اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سختی نہیں کی بداخلاقی نہیں کی پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام بھی قرار دیا گیا حدیث میں آتا ہے اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اس لئے والد کا حق ادا کرنا بھی ماں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی اور اسی طرح والدین کو رولانا بھی کبیرہ گناہ ہے ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لئے دعاوں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو یا اپنی صحت کی طرف سے یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے اور خصوصاً صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے یعنی ان کو سواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وسیعت نہیں کی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح عزرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ بغیر وسیعت کے فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کہا ان کو عجر ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر اسی طرح والدین کے اگر روزے رہتے ہوں تو ان کے قضاء روزے ادا کیے جا سکتے ہیں اگر وہ حج نہ کر پائے ہوں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا احسان ہوگا پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے اس میں جب وہ زندہ ہو تو ان کا دل خوش کرے ان کی خدمت کرے ان پر اپنا مال خرچ کرے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے خواہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ ان کے لئے خوب خوب دعائیں کرے اور خصوصاً یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانو تعالی نے خود حکم دیا کرنے کو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اس دعا کی خوب خوب تقرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے دعائیں کریں دن رات دعائیں کریں لیکن آپ صورت نہیں دے سکتے ان کو یہ میں آج قرآن پڑھا تو آج کا فلان کے لئے آج کا فلان کے لئے یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ ہی کے لئے نماز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرے دو نفر فلان کے لئے مالی عبادات جو ہیں اور to some extent جسمانی جسے روزہ وغیرہ حج ہے وہ تو ہیں لیکن پیورلی جو جسمانی ہے جسے نماز ہے یہ قرآن پڑھنا ہے وہ نہیں اس سے ارقیاس کیا جاتا ہے کہ حج کر سکتے تو عمرہ بدل بھی ہوتا ہے تو تواب بھی وہ اس سنسنے ہو جاتا ہے صدقہ جاری ہے اس لئے ہوگا کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا تو وہ صدقہ جاری ہے ان کے لئے بن جائے گا اولاد جو کام نیک کرتی ہیں وہ ماں باپ کو ملتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جو بھی پڑھیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے کل ہو اللہ ان کے لئے اور کل ہو زبرب البل پلک میرے لئے یہ نہیں وہ بھی ان کے لئے اور دوسری بھی ان کے لئے سب ملے گا ان کو کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صورت کے اتنے حرف کے جو اتنے ہزار نیکیاں بنتی ہیں وہ نیکیاں میرے بجائے فلان کو مل جائے یہ کر سکتے کہ صورت پڑھنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ اس میں ان کے لئے دعا کریں کسی کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ کہیں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کی نماز پڑھ روزے کا ملتا ہمیں ہم رکھ سکتے نماز کریں نماز ایک ایسی عبادت ہے ایسا فریضہ ہے جو ہر بندے کو اپنے لئے خود ہی کرنا ہے اور اگر کوئی اپنے لئے نہیں کر کے گئے تو آپ اسے پڑھ کے نہیں دے سکتے ورنہ تو کیا ہوتا آپ ایک سرونٹ رکھ لیتے نمازوں کے لئے جن کے پاس پیسے ہو وہ کیا کریں ایک بندہ ہائر کریں اور کہیں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے میری روز کی پانچ نمازیں پڑھنا کیا یہ کیا جا سکتا زندگی میں بھی کوئی آپ کے لئے پڑھ سکتا ہے نہیں لیکن صدقہ زندگی میں بھی کوئی آپ کی طرف سے دے سکتا مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سکھایا ہوا علم زندگی میں بھی آپ کے کوئی آگے سکھا سکتا بعد میں بھی سکھا سکتا لیکن یہ طریقہ جنہیں یہ درست نہیں ہے کہ کوئی میری نماز پڑھ دے کوئی میرا قرآن پڑھ دے کوئی میری ذکر کر دے اور کوئی میری دعا کر دے اور میں صرف دنیا میں عیش کروں یہ نہیں کیونکہ عبادت کے لئے آپ پیدا کیے گئے اور آپ نے خود نہیں کیا اور اوروں سے کراتے رہے بخشش کے لئے لوگوں کو سپارے بانٹ کے ان سے قرآن ختم کروانا اس کی کوئی دلیل نہیں قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن اسی کو ملے گا جو پڑھے گا اور پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ فقر و مات ایسر امن جو آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو اور جب ہم کسی کہتے ہیں دس سپارے تم پڑھ دو پائیں تم پڑھ دو ایون ایک بھی اور اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ کیا پڑھے گا اور اس میں کیا کیا خرابی ہوتی جب قرآن ہانی کی جا رہی ہوتی ہے یعنی کہ کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے صفحہ کوئی ادھر سے مجبوری کے مارے ختم کی پکر ساری توجہ اس باتی ہے کہ ختم کر کے نمبر بتا دے کہ اتنے ہو گئے اس کا بھی دکھاوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس وقت تک پڑھو اور جب تک اس میں دل لگے جب دل اچھاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو یعنی کہ کوئی دل نہیں لگے کسی وقت آپ کا مطلب یہ کہ ایک پوری منزل آپ نے پڑھ لی دس سے پارے پڑھ لیے آپ تھک گئے ہیں تو بس اب بس کر دو دین بالکل واضح ہے سفید روشن دن کی طرح جو جو کرنا چاہیے تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں سب کچھ بتا کے گئے ہیں ہمارا کام ہے اس کو زندہ کریں اس پر عمل کریں نہ کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ اپنے سے شروع کر کے مجرم بنیں تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کو اپنا پسندیدہ بنا لے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں جنت میں عالی مقامات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ